موسیقی ہیلو فرنس آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں پھر سے جی ایسٹی کی اگزمشنز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو پچھلے ویڈیو میں اگزمشنز کی تھی ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے پچھلے ویڈیو میں جو اگزمشنز کی تھی سرویسز پروائیڈڈ بائی گورنمنٹ یعنی کی گورنمنٹ کے دورہ پروائیڈ کی گئی سب بھی سرویسز جو کی اگزمٹ ہوتی ہیں اگر وہ کسی کو پروائیڈ کرتی ہیں ایکسپٹ ان کیسز وہ سیم سرویسز آر پروائیڈڈ بائی پروائیڈ سیکٹرز آلسو اگر گورنمنٹ بھی ایسے سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں جو پروائیڈ سیکٹرز بھی پروائیڈ کرتے ہیں وہ اگزمٹ نہیں ہوں گی جس کی کی ہم نے کچھ اگزمپلز بھی دیکھی تھیں جیسے کی سپیڈ پوست ایکسپریس پارسل پوست لائف انشاؤرز اجنسی بزنز ایکسٹرز اگر یہ سرویسز گورنمنٹ پروائیڈ کروائیڈ کروائیڈ تو یہ اگزمپ نہیں ہوں گی باقی سب بھی سرویسز جو گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہیں وہ اگزمپ ہوتی ہیں جو کی پروائیڈ سیکٹر نہیں اگر وہ سرویسزرج بھی انٹیٹی کو پروائیڈ کر رہی ہے جس کے کٹن اوور بیس لاکھ ہو پریویس یا پھر ٹیل ناکھ ہو اگر وہ سپیشل سٹیٹ کٹیگری میں آتی ہیں تو اور یا پھر اگر جو گورنمنٹ ہے کسی دوسری گورنمنٹ کو کوئی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں وہ بھی سب ہوتی ہیں سرویسز گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے انڈر آرٹیکل 243 و 243 جو سرویسز پروائیڈ کر رہی ہی ہیں جو کی پنچائد یا پھر ونسپیلٹی کا بانتا تھا پروائیڈ کرنا وہ گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہیں وہ بھی سب ہوتی ہیں اور بہت سی یہ سب ہو گئی سرویسز ریلیٹڈ تو گورنمنٹ جو کی گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور اگزمت ہوتی ہیں except in the case where services پروائیڈڈ بائی گورنمنٹ to business entity caused 20 لاکھ اور 10 لاکھ ایسا کیس میں بھی لیمٹ اور اگر گورنمنٹ جو سرویس پروائیڈ پوسٹ کی لائیف انشورننس کی ایجنسی سرویسز ایسی کوئی بھی سرویسز چاہے تو یا جی ٹی کی سرویسز یا ایرکرافٹ اور ویسر کی سرویسز اگر یہ سرویسز اگر بیجنس انٹیٹی کو جس کی کی ٹن اور 20 لاکھ اور 10 لاکھ والے کیس میں آتی ہے اس کو بھی پروائیڈ کر رہی ہے تب بھی یہ ٹیکسیبل ہوں گی بیجنس انٹیٹی کی سرویسز ان تینوں کے علاوہ جس بیجنس انٹیٹی کی سرویسز تنور بیس لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ کم ہے اور وہ ان تینوں میں سے کوئی سرویسز گورنمنٹ سے نہیں لیتی یعنی کی سپیڈ پوسٹ ایکس پاسل پوسٹ والی اور ایرکرافٹ ویسر لالی اور جی ٹی والی سرویسز گوڈ سٹرانسپورٹ والی تو ان کے علاوہ وہ سبھی سرویسز ان کو معاف ہوتی ہیں اور نیکسٹ انڈ بڑا تھا سرویسز پروائیڈڈ ٹو گورنمنٹ سرویسز پروائیڈڈ ٹو گورنمنٹ بائی پرسن جس میں کی سب سے پہلے آتا تھا وہی انڈگر انڈرائیڈکر 243W 243G والی سرویسز اگر کوئی پروائیڈ کی جاتی ہیں پیور لیبر سرویسز اگر کوئی پروائیڈ کی جاتی ہیں تو وہ بھی اگزمٹ ہوتی ہیں اگر ٹرانسپورٹیشن او پسینجرز ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم کے انترگت جو ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے تو وہ بھی اگزمٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی گورنمنٹ کو پیور گورنمنٹ پیور لیبر کونٹریکٹس کی سرویسز جیسے کی کنسٹرکشن اور کمیشننگ انسٹالنگ کمپلیشن فیٹنگ آوٹ رپیئر ایک سیکٹر آئی سی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں انڈر ہاؤزنگ فور آل میشن پردانمنٹری آواز یوجنا کے تحت پروائیڈ کر رہی ہے تو وہ بھی اگزمٹ ہوتی ہیں اگر یہ جو سرویسز ہیں اگر کوئی پرسن سرویسز لے رہا ہے یا کسی کو سرویس پروائیڈ کروائی جا رہی ہیں جو کی ریزیڈینشل ہاؤس ریٹیڈ کو اپنا ریزیڈینشل ہاؤس بنوا رہا ہے تو اس پر بھی جیسٹ نہیں لگتا ایکسپٹ کی وہ ریزیڈینشل کمپلیکس نہ ہو ریزیڈینشل ڈویلنگ سرویسز اگزمٹ ہوتی ہیں اگر وہ کسی کو رنٹنگ کے لیے دے دی جائے اگر کوئی پرسن ریلیجیس سرمانی کروا رہا ہے تو وہ بھی اگزمٹ ہوتی ہیں اگر کوئی ریلیجیس پلیس جو ہے وہ قرائی پر دیا جا رہا ہے رنٹنگ کیا جا رہا ہے جنرل پبلک کے لیے اور وہ ریلیجیس پلیس انڈر ٹویلو اے 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 او فنکم ٹکس ایکسٹ نینٹی سکسٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی سرویسز اگزمٹ ہوگی except cases where rent of house rent of that place is more than 1000 per day یا پھر پورا کا پورا جو پریمیس سائز دی دیا جائے تو 10,000 per day and اگر دکانوں کو قرائے پر دیا گیا ہے وہ جگہ تو 10,000 per month اگر ہوتل این یا گیسٹ ہاؤس میں کی آپ کو سرویسز دی جاتی ہیں اور اس کا قرائیہ 1000 per day یا اس کے برابر ہے تو وہ بھی exempt ہوتی ہیں تو پچھلے آئی دنگ ہم نے complete کر دے پچھلے دو ویڈیوز میں ہم نے جو exemptions پڑی تھی اب اس کے علاوہ ہم کچھ اور services آج دیکھیں گے سمجھیں گے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو services کون سی ہیں اور اس میں ہماری سب سے پہلی آج جو ہم service کی بات کریں گے وہ service ہوگی charitable trust کی یعنی کی services by an entity registered under section 12 AA of income tax act 1961 وہ سب بھی entities جو کی income tax act کے under section 12 AA میں as a charitable trust registered ہیں ان کی بھی سب بھی جو services ہیں وہ exempt ہوتی ہیں اگر وہ کوئی services charitable services جو کی provide کروا رہی ہیں except اگر کی یہ جو service provided ہے اگر کسی کو service product کروا رہے ہیں اور وہ charitable activity نہیں ہے تو وہ exempt نہیں ہوں گی otherwise ان کی سب بھی services exempt ہوتی ہیں اگر transfer of a going concern as a whole or as independent part there of یعنی کی اگر کوئی جو going concern going concern ہم سمجھے اچھا کوئی فرم میں یا کمپنی ہے as a going concern transfer ہو جائے تو اس کی جو transferنے کی services ہے وہ بھی exempt ہوتی ہیں transfer of a going concern as a whole اور اس کا اگر کوئی ایک پارٹ اگر transfer ہو جائے تو وہ بھی exempt ہوتا ہے یہ جو ہماری دو services exempt ہو گئی تو next ہماری services آج جو ہم main services ہماری ہوں گی وہ ہوں گی services transport of passengers کی services and the transport of goods services اگر یہ services پروائی کروائی جا رہی ہیں تو وہ کیسے exempt ہوں گی جو public transport کے through یعنی کی جو public buses وغیرہ ہوتی ہیں ان کے through وہ services پروائی کروائی جا رہی ہیں transfer of passengers کی وہ بھی exempt ہوں گی non-ac contract carriage کی services بھی جو ہیں وہ exempt ہوگی اب contract carriage کیا ہوتا ہے مان نیجیے آپ نے کہیں پر جانا ہے آپ نے non-ac ہے تو اس پرکار کی جو وقتی services پروائی کروائی رہا ہے وہ services بھی exempt ہوتی ہیں next is stage carriage stage carriage کی services بھی exempt ہوتی ہیں اب یہ stage carriage گیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ auto والے یا ٹیکسی والے یا کوئی بھی جو بھاڑے پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کے لیے جن کا آپ کے ساتھ کوئی contract نہیں ہوتا لیکن جیسے آپ نے مان لیجیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ auto والے کے پاس جاتے ہو اسے پوچھتے ہو کہ چلو گے تو وہ بہتا ہاں تو آپ auto میں بیٹھ جاتے ہو یقین آپ دونوں کے بچھ contract نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر راستے میں اس کو کوئی اور سواری مل جائے تو وہ اسے بھی اٹھاتا ہے اور اس کی destination پر چھوڑ کر آتا ہے اس پرکار کی جو services ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں stage carriage یعنی کی stage جس stage پر اس کو آپ کو پہنچانا ہے وہاں تک کی services یہ جو services پرویڈ کروائی جا رہی ہیں یہ بھی tax کے دارے میں نہیں آتی یہ بھی exempt ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہماری جو met metered cabs اور auto rickshaw یا پھر e rickshaw کی جو services پرویڈ کروائی رہے ہیں وہ بھی exempt ہوتی ہیں آپ نے دیکھوگا ٹیکسیس جو کی میٹر پر چلتی ہیں وہ والی services بھی exempt ہوتی ہیں railway کی services بھی exempt ہوتی ہیں transport of passengers کی services جو railway پرویڈ کروائی رہا ہے وہ بھی exempt ہوتی ہیں اگر کوئی services metro monorail اور tramway کے دوارے پرویڈ کروائی جا رہی ہیں وہ بھی exempt ہوتی ہیں inland waterways کی services بھی exempt ہوتی ہیں اب اس کی exceptions کیا ہیں کون یعنی کی یہ سبھی services exempt ہیں لیکن کس case میں یہ services exempt نہیں ہوں گی اگر تو آپ نے ریڈیو ٹیکسی ہائر کی ہے ریڈیو ٹیکسی کی services exempt نہیں ہوتی اگر آپ نے کوئی public transport stage carriage یا پھر contact carriage کیا گیا ہے جس کا یا پھر کوئی بھی ہوتی ہے ایسی services لی ہیں جس کے دوارے لی ہیں ان کا main purpose جو tourism purpose کے لیے services پرویڈ کروانا ہے تو وہ services بھی exempt نہیں ہوں گی یعنی کی اگر آپ نے کوئی بس لی ہے قرائے پر جس کا آپ کی main purpose ہے tourism تو وہ services exempt نہیں ہوتی ہائر پر اگر کوئی services پرویڈ کروائی جا رہی ہیں تو وہ exempt نہیں ہوں گی یہ بہی ہوگی conducted tour والی services exempt نہیں ہوں گی first class اور AC coach کی railway کی services جو ہیں وہ exempt نہیں ہوں گی یعنی کی اگر آپ railway سے passengers transfer کر رہے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ سلیپر کی ٹکٹ ہو جنرل کی ٹکٹ ہو سبھی exempt ہوتی ہیں لیکن first class اور AC کی سفر جو ہے اگر کرتے ہوں تو وہ exempt نہیں ہوتی and کی transport of passengers with or without accompanied belongings یعنی کی سمان ساتھ میں ہو نہ ہو اگر transport of passengers کی services ایک جگہ پرویڈ کروائی جا رہی ہیں کسی کو ادھر ہے تو وہ سبھی exempt ہوتی ہیں except some cases کن cases میں وہ exempt ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں اگر special state تک services پرویڈ کروائی جا رہی ہیں by-air وہ exempt ہوتی ہیں public transport سے exempt ہوتی ہیں non-nation contact carriage exempt ہوتی ہیں stage carriage related وار اپروائیڈ کی جا رہی ہے service exempt ہوتی ہیں metr metr cabs और auto rickshaws जा फिर e rickshaws द्वार परड़ की जा रही exempt metro की services exempt है monorail tramway जैसे कि आप नैनादवी पर कभी गए होंगे तो वहाँ पर एक जगह से दुशे ज़र ले जाने के लिए वह जो use करते हैं रस्तिबर वह वाली services monorail tramway की services वह होती है वह भी exempt होती है inland waterways की services exempt होती है और कौन सी services exempt नहीं होती अगर यह services हम radio taxi के द्वार ले रहे हैं tourism जिसका main purpose है hire पर ली है conductor tour यानि की tourism या conductor tour वह वाली है या फिर railway की services है लेकिन first class या फिर AC coach की है तो वह exempt नहीं होंगी हमारी next service है transport of goods services यानि की goods को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने की services चाहे तो वह goods आप by road लेकर जाए या inland waterways की साहता से या फिर by aircraft from outside India up to custom stations of clearance that means अगर कोई services import करवाई गही है by aircraft aircraft के द्वारा इंडिया के बाहर से custom stations of India जब तब तक की वह clear नहीं हो जाती तब तक की services पर GST नहीं लगता है यान की बहा से कोई services aircraft के द्वारा by aircraft from outside India आ रही है custom station में clear नहीं हो जाती तब तक की जो भी services है वो जो होती है GST की ताहरे के बाहर होती है यान की यह exempt होती है लेकिन इन पर कौन सी exception से goods transport agencies और Korea agencies यान की अगर कोई services यह goods transport agency GTA या फिर Korea agency दो और प्रवाड की जा रही है तो वह exempt नहीं होंगी transport of goods की services यान की transport of goods की services हर केस बाइरोड हों या फिर बाइ इलेंड waterways हों या बाइ एरिक्राफ फों outside India up to custom stations of clearance are exempt but यही service GTA द्वार अगर प्रड़ की जा रही है तो नहीं होंगी तो हमारा next services of transportation by rail or vessel अगर कोई services rail या vessel के द्वारा प्रड़ की जा रही है तो वह भी exempt होती है यानि की अगर कोई services of transportation rail के द्वारा हम करते हैं जो की related है relief materials से या फिर military equipment के transport से या फिर newspaper के transport से या railway equipment या agriculture produce या फिर milk, salt and food, grain flour, rice, pulses, etc. से related या फिर organic manure यान की कुदरती खाद इनकी transportation अगर हम करते हैं railway या vessel के थूँ तो उसकी भी services जो है वह exempt होती है यानि की services of transportation by rail और vessel of relief material रहा समगरी चाह उस जगा पर परवड़ करवाना जहाँ पर disaster हुआ हो चाहँ वह disaster man made हो या natural हो वहां के services military equipment एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोट करने की services railway के द्वारा newspaper जो की newspaper register में registered हो उनकी services railway द्वार एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोट करने की railway equipment एक जगा से दूसरी जगा railway द्वारा carry करने पर उसकी services agricultural produce एक जगा से दूसरी जगा carry करने की ट्रांसपोट करने की service by rail or vessel milk दूद salt food grains floor rice pulses etc की services transport करने की services by rail are exempts हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं दूद नमक गेहूं आटा चावल और दाले इनकी भी services exempt होती है organic manure यानि की कुदरती खाद इसकी services यानि की सबी services अगर railway या वेसल के द्वारा provide करवाई जा रही है ट्रांसपोर्ट की जा रही है एक जगा से दूसरी जगा सबी services जो है वह exempt होंगी तो दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हमने services कवर कर लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो में आज हमने transport of passengers की services कवर की यानि की अगर passengers को एक जगा से दूसरी जगा passengers with or without accompanied belongings by air to special states, public transport, non-AC, contact carriage or stage carriage या फिर railway के दारा metro, monologue, tramway inland waterways की द्वारा एक जगा से दूसरी जगा passengers का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वह सभी service exempt होती है except in cases where service is provided through radio taxi for tourism purpose या फिर hire conducted tour हो या फिर service railway की हो लेकिन हो first class या फिर AC coach की हो, transport of goods की services exempt होती है अगर वो by road by land waterways या फिर by aircraft from outside India to the custom station of clearance of India हो except in case of GTA and courier agencies and services provided of transportation by railway or vessel for relief material provided to the provided in case of disaster weather made through human natural हो or military equipment की transportation की services exempt है by railway vessel newspaper की services railway equipment agriculture produce दाले दूद food grain आटा आटा चावल pulses यानि की milk, salt, food फूड ग्रीन, flour, rice, pulses के service और organic manure के services यह सभी services जो है प्रवाइट करवाई जा रहे हैं यह सभी exempt होती है तो कुल मिलाकर अपने इस वीडियो में हमने आज transport of passengers transport of goods and services of transportation by rail और vessel की services cover की तो यह हमने main 3 भारी भारी services जो की exemptions के दाएरे में आती हैं वो cover की अब आप इनको एक बार इस वीडियो को पाउस करके इसको note कर सकते हैं इसका notes बना सकते हैं इसको बार बार revise कर सकते हैं अब अगर आप यह ऐसे जैसे मेंने बनाए हैं इसको बनाकर अपनी इसको वीडियो को सुनते हुए अपनी किताम में या book में जो भी आपके पास है exemptions की सर्वसे इसको पढ़े होगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आएगा और इजी से याद भी रह जाएगा तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद अच्छा